موسیقی تو کسان آندولن کا آج گیاروہ دن ہے کسانوں اور سرکار کے بیچ باتچیت کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اب اگلے دور کی باتچیت نو دسمبر کو ہوگی لیکن کسانوں نے آٹھ دسمبر کو ہی بھارت بند کا اعلان کیا ہے کسانوں کے نیتہ راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ سرکار ان کی مانگے مان لے تو وہ واپس چرے جائے گے کسان آندولن سے جڑی ہر خبر ہر اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیش میں کن راجیوں میں کہاں کہاں سانکیتک دھرنا اور پردرشن ہو رہا ہے پنجاب میں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں پنجاب اور ہریانہ کے بارڈر پر دھرنا تو چلی رہا ہے ہریانہ کے کونڈی بارڈر اور سندھو بارڈر پر کسانوں کا دھرنا چل رہا ہے راجستان میں جہپور دلی مارک پر پردرشن جاری ہے اترہ کھنڈ کے اتھمسی نگر اور رامپور میں کسان جمع ہوئے ہیں مہاراج کے ناسک، تھانے، پالگھر، احمد نگر، سانگلی، ناندیڑ، سولاپور اور ویدرمی کسان اپنی بانگوں کو لے کر کے پردرشن کر رہے ہیں وہیں اترہ پردیش کے گازی آباد، نویڈا بارڈر اور آگرہ میں پردرشن جاری ہے اور لیسا کے بومنیشور میں بھی کسانوں کا دھرنا چل رہا ہے مدی پردیش کے مالوہ، مندسور، دیواس اور راجگر میں بھی کسانوں کا دھرنا ہوا ہے تو پانچوے دور کی باتچیت بے نتیجہ رہی یہی وجہ ہے کہ آج بھی کسانوں کا آندولن جاری ہے آندولن کی وجہ سے دلی بارڈر بند ہے ایسے میں لوگوں کو دلی آنے جانے میں کافی دکت ہو رہی ہے ہمارے سمدھاتا ورن بھسین کی یہ بوٹ دیکھیں کہ ملند شہر جانے کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں لیکن ایک گزارش ان کی لگاتار ہے کہ کہیں نہ کہیں اب اس طرح کو سمجھا جائے کہیں کیا سر ابھی فی الحال آپ کو کہاں جانا ہے کس طرح کی سمجھے آئے ہیں میرا سالہ بیمار ہے ایک آج امپور کام ہے وہاں اور اس کو دیکھنا آئے ہیں بہت مہینے سے چٹھی لگنے ہیں کھاٹ بھی پڑا ہوا ہے اس لیے میں نویدن کر رہا تھا بھاکے میں لوڈ جا ہوا ہم لے کے چلنے ہیں آپ کے ساتھ کے ساتھ کیونے ہیں آپ کے ساتھ کے ساتھ کیونے ہیں ہم آپ کے پیر سولے چلو چلو جو سری کہا ہے دکھاؤ اپنی گاری دکھاؤ ہم لے کے چلنگے ہم لے کے چلنگے دیکھ رہے ہوں یہ سکھائے ہوئے لوگ ہیں ورن بسی نے اس وقت ہمارے ساتھ ساتھ منیش شکلہ بھی ہے اور شوہب بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ورن تو کیا بابا جی کو راستہ ملا کیا وہ ان کے لیے راستہ کھولا گیا جا وہ پائے ابھی آپ جن سے بات کر رہے تھے ابھی ہم نے دیکھا اس ریپورٹ میں اور عام لوگوں کا کیا وہاں تو کیمرہ تھا تو کچھ لوگ آگے آگے کہ چلیے آپ کو راستہ دے دیتے جی بالکل اگر میں آپ کو تازہ اپ ڈیٹ دوں تو اس وقت تو وہ سڑک دونوں طرف سے ابھی بھی بند ہے حالانکہ بیچ میں پولیس اور کسانوں کے بیچ میں باتچیت کی کوشش ہوئی تھی لیکن وہ راستہ نہیں کھل پایا ہے اور کیوں نہیں کھل پایا ہے یہ بھی ہم سیدھا کسانوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی پولیس آئی تھوڑی دیر پہلے آپ سے راستہ کھلوانے کی باتچیت ہوئی کیا باتچیت ہوئی تھی پولیس سے آپ کی پولیس والے یہی کہہ رہے تھے کہ اس راستے کو ادھر والے کو ایک سائٹ کے راستے کو کھول دو تو ہم نے تو بندی نہیں کیا کھولنے کے لیے بند بھی تو پولیس نے اور والے نہیں کر رکھا ہم تو نکل کے جا رہے تھے ہمیں جانے دیں اب یہ کہ ہمارے گھر میں تھوڑی بن نہیں ہے یہ تو سرکار کی ہے آپ کی طرف سے مطلب ایک سڑک کچھ دن پہلے تک کھلی ہوئی تھی پرسو رات تک لیکن اس کے بعد یہ سڑک بند ہوئی تو آپ سے کئی نہ کئی وہ گزارش کر رہے تھے کہ اگر سائٹ کے کھول دیں تو لے کر کیا ہم نے ان سے یہ کہا آپ کھول لیں آپ بھی چلو ہمیں بھی جانیے تو تو مطلب کی جب تک آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا تب تک اس سڑک کو بند رکھا لیں یہ انہوں نے روک رکھا ہے انہوں نے بند کر رکھا ہے سرکار نے بند کر رکھا ہے دلی جانے کی اجازت تو نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر کے یا سڑک پر بیٹھ جائیں پردرشن کرنے کے لئے یہاں پر یہی مانگے کہ جنتر منتر تک جانے دے ہاں نہیں ٹھیک ہے وہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں منیش شکلہ یہی سانکیتک طور پر ہم نے دلی گازیپور بارڈر پر بھی دیکھا یہی سندو بارڈر کے لوگ بھی کہہ رہے تھے اور یہی سرکار بھی کہہ رہی تھی کہ اگر یہاں پر سینکڑوں لوگوں کو ایسے راؤڈ کر دیں گے تو دلی تو پورا سٹینڈ سٹل ہو جائے گی لیکن اس کے ایوج میں کیا اس وقت پوری دلی کو انہوں نے بارڈر کے طریقے سے سیل کیا ہوا ہے وہاں کی تصویر جیہاں بلکل سچن دیکھیں اس وقت ہم جسے گھر کھڑے ہیں یہ مین یہاں کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہائیوے ہے یہ ٹول ٹیکس یہاں پر ہوتا ہے جو گاڑیاں گجرتی ہیں یہاں پر آپ کومن ڈیرز میں یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ نیشنل ہائیوے ہے لیکن پچھلے ساتھ آٹھ دنوں سے سب سے بڑا جو پروٹیسٹ ہے اسی سنگو بارڈر پورا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا راستہ اس وقت بند ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس راستے کے ذریعے ڈیلی نہیں آسکتا پولیس نے جگہ جگہ بیریکیٹس لگائے ہیں اور سب سے زیادہ کسانوں کا جو پردرشن ہے سب سے اگر پردرشن ہے وہ یہی چل لائے دوسری بڑی بات کی سینہ عام آدمی پارٹی یا کانگریس کے کارکرتب بھی کہیں نگیں کسانوں کے بیچ بیٹھے ہیں ان کے بھی بیچ میں سپیچ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ سرکار اکتر بلگاتار کسانوں کے ساتھ باتچیت کر رہی ہے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کا سمادھان نکلے اس کا حل نکلے لیکن جیسے جیسے دن آگے جا رہے ہیں کہیں نگیں بیچ میں جو کسان ہیں وہ ایک جت پر آ رہے ہیں اور کئی ایسے کسان یونین جس کے بارے میں پہلے جانتے ہیں کہ وہ پولیٹکل پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں جہاں کسان پہلے ایم ایس پی تک کی بات کر رہے تھے کہ ایم ایس پی پر سرکار لکھ کر دے وہ انجلون واپس لے لیں گے آج حالات یہ ہے کہ کانون واپسی کی بات ہو رہی ہے اور بگیان بھر میں ہم نے دیکھا گی کس طریقے سے کہ صرف اتنا بھر لکھ کر کے دے دیا جائے کہ ایم ایس پی جو ہے وہ گارنٹی ہو جائے گی سرکار نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ وہ گارنٹی کے لیے لکھ کر کے دینے کو تیار ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک چیزیں بڑھتی چلی گئی ہے اور اب یہ کہیں نہ کہیں جسے کہتے ہیں کہ ایک زد بھی ہے اور ایک انچن بھی فیلحال نظر آ رہا ہے تو کل کسانوں اور سرکار کے بیچ باتچٹ جو تھی وہ بے نتیجہ رہی تھی دسمبر کو ایک بار پھر بیٹھا کے نو دسمبر کو ایک بار پھر سے بیٹھا کے کسانوں اور سرکار کے بیچ میٹنگ کے بعد زی میڈے سنباد آتا وشال نے کسان نیتہ راکش ٹکیت سے بات کی تھی راکش ٹکیت ہمارے ساتھ میں راکش ٹکیت جی پانچویں دور کی بیٹھاک میں کس نتیجہ نکلا یا پھر میٹنگ بے نتیجہ رہی بے بے واپسی لینے کو تیار نہیں ہے کسان گھر جانے کو تیار نہیں ہے تو نو تاریخ میں پھر بات کر لگی یس اور نو کیا مطلب ہے جب آپ مانگ لیا کہ ہاں یا نا یس اور نو کس چیز پہ ہاں یا نا بل واپسی کر رہے یا نہیں کر رہے تینوں ہاں اور کیا یہ تینوں پہ یہ ہوئی جب ساری بات ہوئی تو پھر تو بھر کٹ آئی چلے گا سب ماملہ سب پہ یہ ہوگی بات سرکار نے کیا کہا جب آپ نے مانگ رکھیں تینوں پہ کانون واپس لیجئے وہ بات چیت کرنے چاہتے تھے جس میں کہ اس میں کیا امنڈمنٹ ہم کر دیں تو کسان ابھی اس پہ تیار نہیں ہے ہم سب لو نو دسمبر اگلے تاریخ رکھے گے آپ لو بیٹھیک میں شامل ہوں گے ہاں بیٹھیک میں شامل ہوں گے اس بیج آٹھ تاریخ بھارت بند کا بھی اعلان کیا گیا ہے بھارت بند کر کے بھی دیکھیں گے کیسا لگا گا کر کے دیکھیں گے ابھی آپ کی مانگ کیا ہے آخری ہماری یہ ہے کہ بل واپسی ہو جائے بجلی جو امنڈمنٹ ہے بل اس میں بھی وہ بھی واپسی ہو اس میں سنسودن ہو جو ایم ایس پی ہے اس پہ کانون بن جائے یہ بہت سے سوال ہے جب بیٹھ کے بات چیت ہوگی تین بل اسے ہی بات چیت کی سروعات ہوگی جب تین واپس لیں گے اس کے بعد میں بہت سے ایسوں ہیں ان پر سروعات ہوگی تب تک دلی میں ڈھٹے رہیں گے آہ دلی میں ہی رہیں گے شویبی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شویب اس وقت جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں سے کیا تصویر ہے کیونکہ کسان پہلے کہہ رہے تھے کہ ہماری بات مان لو لیکن اب جو ہے وڑے ہوئے ہیں یا تو دلی آنے دیا جائے بات نہ مانی جائے جو میں نے باقی دو جگہوں کا روک کیا آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں کی تصویر بلکل سچین دیکھیں دلی غازیپور بورڈر کی تصویر کچھ اس طرح کی ہے کسان ایک طرف دھرنا دے رہے ہیں دوسری طرف جو راستہ ہے اس پر ٹیکٹر ٹرولی اور دوسرا جو سامان ہے کھانے پینے کا اس کا انتظام ہے اور کسانوں کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ جب تک قانون واپس نہیں لے جائیں گے وہ کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں ہٹیں گے تمام جو کسان نیتا ہے وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں صرف اور صرف دو معاملوں میں یاس اور نو کی استطیقی میں سرکار سے جواب چاہیے کہ وہ یا تو کہہ دے کہ تینوں قانون واپس نہیں لیں گے پھر ان کے آگے رنیتی کا اعلان وہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یا پھر وہ مان جائے باتوں کو اس سب کے درمیان یہاں پر ایمبولینس بھی موجود ہے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو لے جانے کے لیے یا ان کا میڈیکلی ان کی جانچ بھی یہاں پر کی جا رہی ہے جو یہاں پر بزرگ ہیں یا بچے بھی آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ نیشنل ہائیوے نائن کی تصفیر ہے جو دلی میرٹ کو یا دلی ہاپور اور مرادباد کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو جوڑتا ہے تو تمام جنگوں پر صرف کسان ہی کسان یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور ابھی جس سے بھی آپ بات کیجئے یہاں پر وہ یہی کہتا ہے کہ وہ آئے ہیں چھ مہینے کے لیے تو کم سے کم مان کے چلے کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا اگر سرکار ان کی باتوں کو نہیں مانے گی تو وہ اسی طرح سے یہاں پر ڈٹے رہیں گے یہ تمام کسان یہاں پر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سچیں یہ فیلحال کسان جو ہے یہاں پر آڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر اب آئے ہیں تو اپنی مانگیں منواہ کے لیے کر کے جائیں گے سرکار یہ کہہ دی کہ آپ کے سب مانگیں ماننے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن پھر یہ اس نو پر بات آ جاتی ہے اب دیکھنے یہ کہ نو تاریخ کو آگے کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا امیر ساتھ بنے رہے ہیں